جوہانس برگ کا وانڈرز گرگر سٹیڈیم 18 جنوری 2015 کو مکمل طور پر گلابی منظر پیش کر رہا تھا جنوبی افریقہ اور ویسٹن ڈیز کی ٹیموں کے درمیان جاری اس میٹ میں چھاتی کے کینسر کی آگاہی کے دن کے طور پر نہ صرف جنوبی افریقی ٹیم گلابی کٹ میں ملبوس تھی بلکہ شائقین میں بھی گلابی رنگ کے ملبوسات کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا شائقین اس میچ کے ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہو رہے تھے لیکن اس وقت کسی کی ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ونڈے انٹرنیشنل کی یادگار اور تاریخ ساس انکس دیکھنے والے ہیں جنوبی افریقہ کی انکس جاری تھی ہاشم آملہ اور رہلے روسو ویسٹن ڈین بولنگ پر حاوی ہو چکے تھے ٹیم کا سکور دو سو سے اوپر ہو چکا تھا دونوں نے اس انکس میں سینچریاں بنائی تھی اس دوران ٹیم کے ڈریسنگ روم میں کوچ ریسل ڈو مینگو اور اے بی ڈیویلیر کے درمیان کچھ اس طرح کا مقالمہ ہوتا ہے جس کا ذکر اے بی ڈیویلیر نے اپنی سوانہ حیات کے پہلے باب گلوری میں تفصیل سے کیا ہے وہ لکھتے ہیں میں نے کوچ ریسل ڈو مینگو سے کہا کہ اگلے بیٹسمن کے طور پر ڈیویڈ ملر کو جانے دے یہ صورتحال ان کے لیے بہترین ہے ریسل ڈو مینگو نے جواب دیا کہ نہیں اے بی اگلے بیٹسمن تم ہوگے اے بی ڈیویلیر کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ لیفٹ آرن سپنر سلمان بین کے دو اوورز ابھی باقی تھے اور بائم بازو سے کھیلنے والے بیٹسمن ڈیویڈ ملر کے لیے یہ مثالی صورتحال تھی کہ وہ جا کر سلمان بین کی بالنگ پر جا رہانے انداز اختیار کر سکی اے بی ڈیویلیر نے ریسل کو دوبارہ مخاطب کیا کوچ میں سنجیدہ ہوں ریسل کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا نہیں تم اس صورتحال کے لیے بہترین شخص ہو اے بی ڈیویلیر اس دوران اس اپنی پرانی کمزوری کی وجہ سے ساتھی کھلاڑیوں کے مزاق کا بھی نشانہ بن رہے تھے اور وہ کمزوری تھی خبرانہ اس کے بارے میں اے بی ڈیویلیر کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک سو ستترمہ ون ڈے انٹرنیشنل تھا لیکن ان کی بیچینی اولین میچ جیسی ہی تھی وہ ہر میچ سے پہلے خود کو نرویس محسوس کیا کرتے تھے ابھی اے بی ڈیویلیر کا ساتھی کھلاڑیوں سے ہنسی مزاق جاری تھا کہ اس دوران ہم رائلے رو سو ایک سو اٹھائیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ڈیویلیر اٹھے اور جانے لگے لیکن ٹھوکر لگنے سے گرتے گرتے بچے جس پر فاف ڈوپلیسی اور ڈیل سٹین کی ہنسی چھوٹ گئی جب ڈیویلیر بیٹنگ کے لیے گئے تو ہاشم عاملہ بھی سینچری بنا چکے تھے دونوں ایک دوسرے کو سکول کے زمانے سے جانتے تھے لہٰذا دونوں میں بہت زیادہ ہم آنگی تھی دونوں یہی سوچ رہے تھے کہ تین سو پچاس رنز بن جائیں تو یہ حدف ویسٹن ڈیز کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا اے بی ڈیویلیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب میں بیٹنگ کے لیے گیا تو انتر گینڈوں کا کھیل باقی تھا انکس کا چالیسوں آور آنگرے ریسل نے کیا جس میں میں نے دو چھکے اور دو چوکے لگائے سکور بورٹ کی طرف نگاہ ڈالی تو پتا چلا کہ صرف آٹھ گینڈوں پر میں اٹھا اس رنز بنا چکا تھا عام طور پر میں انکس کی آغاز میں اس طرح جارہانیا نہیں کھیلتا لیکن مجھے اس طرح کھیلنا اچھا لگ رہا تھا آشم آمدہ آور کی پہلی گینڈ پر ایک رن لے کر مجھے موقع دے رہے تھے اور میں ازادانہ سٹروکز کھیل رہا تھا ڈیویلیرز کا کہنا ہے کہ میں نے جیسن ہولڈر کو دو چھکے لگائے تو سکور بورٹ نے اعلان کیا کہ میں نے صرف سولہ گینڈوں پر اپنی نصف سینچری مکمل کی ہے جو نیا عالمی ریکارڈ تھا اس سے پہلے یہ ریکارڈ سری لنکا کے سنج جی سوریا کا تھا جنہوں نے انیس سو چھانوے میں پاکستان کے خلاف سنگاپور میں اپنی نصف سینچری سترہ گینوں پر مکمل کی تھی انہوں نے اسی ریکارڈ پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ ان کی نظریں تین ہنسوں کی انکس پر لگی ہوئی تھی جس کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا یہ جیسن ہولڈر ہی تھے جن کے نوے آور میں انہوں نے ڈیپ میڈ وکٹ پر چھکا لگا کر اپنی سینچری مکمل کر لی ان کی یہ سینچری صرف اکتیس گینوں پر مکمل ہوئی تھی اس طرح انہوں نے ونڈے انٹرنیشنل کی تیرس ترین سینچری کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قیم کر دیا جو اس سے قبل نیوزیلینڈ کے کورے ایڈرسن نے چھتیس گینوں پر ویسٹن ڈیزی کے خلاف کوئنز ٹاؤن میں قیم کیا تھا ونڈے انٹرنیشنل میں سینٹیس گینوں پر تیرس ترین سینچری کا شاید افریدی کا ریکارڈ سترہ سال سے بھی زیادہ عرصے قیم رہا تھا جسے کورے ایڈرسن نے توڑا لیکن ان کا یہ ریکارڈ صرف ایک سال ہی قیم رہ سکا اور ای بی ڈیویلیرز اس کے مالک بن گئے ای بی ڈیویلیرز نے جب یہ عالمی ریکارڈ کیم کیا تو راہل چیلنجز بنگلور کے ان کے ساتھی ٹریس گیل فیلڈنگ کر رہے تھے وہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بولے ای بی تم لیجنڈ ہو اس پر وہ ہس پڑے اور جواب دیا نہیں آپ لیجنڈ ہیں ڈیویلیرز کی ایک سو انچاس رنز کی شاندار انیوز آخری آور میں اختتام کو پہنچی تھی جس میں سولہ چھکے اور نو چوکے شامل تھے سولہ چھکے لگا کر ڈیویلیرز نے ایک ونڈے انیس میں سب سے زیادہ چھکوں کا روحت شرما کا عالمی ریکارڈ بھی برابر کیا تھا بعد میں کرس گیل بھی اس ریکارڈ میں شامل ہوئے تھے تاہم دو ہزار انیس کے عالمی کپ میں انگلینڈ کے اوین مارگن افغانستان کے خلاف سترہ چھکے لگا کر ان تینوں سے آگے نکل گئے جی تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اور معلومات اچھی لگیں تو اس کو لائک کر دیں میرے چینل کمر بھائی آفیشل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو